بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ڈیٹیل پر کے ساتھ بات کریں گے کہ کن کے لیے اور کن کے گرد جو ہے شکنجہ سخت کرنے کی جو ہے اطلاعات ہیں اور نئے قوانین کیا ہیں اور کس طرح سے وہ عمل کیا جائے گا اس کے بعد یورپین اسالم پیکٹ کو ایک خطرہ لاحق ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ کن کن ممالک نے مل کے ایک اہم اعلان کیا ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد بہت ہی اہم انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو لوگ پری سیٹر میں سٹیٹس یا سیٹرل سٹیٹس لے چکے ہیں اور ان کے کمنٹس آتی تھے کہ وہ ٹرک کا لایسنس کرنا چاہتے ہیں کیا وہ فائدہ ماند رہے گا اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ ٹرک کا لایسنس انگلن میں کرنا اس وقت کیسا ہے اس پر خرچہ کتنا آئے گا اور اس کی تنخواہ آپ کو کتنے ملے گی جو کہ پر ائر کے حساب سے ویسے انونس ہوتی ہے لیکن ملتی آپ کو پر ویک یا پر منت کے حساب سے ہے یوکے میں اس کے بعد آخر میں بات کریں گے یورپین سٹیٹلمنٹ سکیم کے بارے میں بھی ایک اہم بیان اور ایک اہم خبر ہے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے جو پہلی نیوز ہے اس کی طرف کے جرمانوں اور سزاؤں کا اعلان جو کیا گیا وہ کس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا اصل میں پورے یورپی یونین کی کیلکولیشن کی گئی ہے اور وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کون سی نیشن ہے جو سب سے زیادہ دیورنگ در ڈرائیونگ جو ہے وہ موبائل استعمال کرتی ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے ان ٹاپ ممالک میں سے سپین بھی ایک رہا ہے جس کی وجہ سے آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی 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 جو ہے وہ سختی سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے خاص طور پر ڈرائیونگ سے ریلیٹر تمام قوانین جو ہیں وہ مزید سخت کرتی جا رہی ہے اس وقت جو انونسمنٹ کی گئی ہے وہ انتہائی سخت کی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آر ای ڈی یہاں پہ لائسنس کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لائسنس کرنے کے بعد اگر آپ ایسی چھوٹی موٹی گلتی کی وجہ سے آپ کا لائسنس جاتا رہتا ہے تو یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اس کے بعد کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹاپ اور مشکل کورسز آپ کو کرنا پڑتے ہیں اگر آپ کا پوائنٹ کی وجہ سے لائسنس ضائع ہو جائے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے کے لیے میں ایک ویڈیو بناوں گا جو کہ لائسنس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ جن لوگوں کو پوائنٹ کی وجہ سے جن کے لائسنس ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس پوائنٹ انتہائی کام رہا جاتے ہیں ان کے پاس کونس کونسا راستہ ہوتا ہے اپنے ڈرائیویں لائسنس کو دوارہ ریکاور کرنے کا تاکہ ان کے پوائنٹس بلکل ختم نہ ہو اور کس اور اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کو ریکاور کر کے بچ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پوائنٹ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد بہت ہی ٹف ہوتا ہے آپ کے دوبارہ اپنا لائسنس حاصل کرنا ابھی جو اناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ موبائل ہاتھ میں آپ کے ہو اور آپ ڈرائیویں کر رہے ہوں تو چھے پوائنٹ تک آپ کے پوائنٹ کاٹی جائیں گے اس کے ساسا چھے سو یورو تک آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ وٹس اپ لکھتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو پھر بھی سیم ہے چھے سو یورو تک جرمانہ اور چھے پوائنٹ آپ کے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ جی پی ایس استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈریکشن لگاتے یا دیکھتے گوگل میکس پہ یا کسی بھی جی پی ایس پہ تو اس پہ بھی آپ کو سیم یہی سزا ہو سکتی ہے چھے سو یورو جرمانہ اور چھے پوائنٹ آپ کے کٹ سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ چھے پوائنٹ تقریباً آدھے پوائنٹ بنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریکاور کرنے کے لیے سپیشل کورسز کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ان پوائنٹس کو آپ ریکاور کر سکتے ہیں جس کی تقریباً دھائی سے تین سو یورو تک فیز ہوتی ہے اور اگر خدار خاصتہ آپ کے پوائنٹس بلکل ختم ہو جائیں دو یا ایک رہ جائیں تو پھر آپ الیجیبل نہیں ہوتے دوبارہ ڈرائیونگ کرنے کا اور دوبارہ سے آپ کو نئے سیدے سے تقود ہو کرنا پڑتی ہے اس وجہ سے زیادہ زیادہ احتیاط کریں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے جنہوں وہ لوگ جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے اس پہ آپ کو قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ پہ یہ پوندی بھی لگ سکتی ہے کہ آپ آئندہ ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں کر سکتے اس وجہ سے قانون کی پازداری کہہ رہے ہیں خاص طور پر ڈرائیونگ لائسنس سے ریلیٹڈ اور ڈرائیونگ قوانین سے ریلیٹڈ مزید سختیاں جو ہیں وہ واضح ہونے جاری ہیں اور کافی زیادہ آنے والے وقت میں مزید سختیاں کرنے جاری ہے سپین کی حکومت اب بات کرتے ہیں یورپین اسالنگ پیکٹ کے بارے میں اس کا مستقبل اس کے بارے میں تین ممالک نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی ہے جس میں پولنڈ شامل تھا ہنگری شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چک ریپبلک شامل تھا ویسے اس میں سربیہ بھی شامل تھا لیکن سربیہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جو یورپین اسالنگ پیکٹ پر پڑ سکتی ہے یہ تین ممالک نے ملک اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری یورپی یونین کی عبادی کم ہو رہی ہے تو اس کا جو مکمل حال ہے وہ ایمیگریشن نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ تین ممالک کے سربران نے یہ کہا ہے کہ ایمیگریشن بند ہونی چاہیے یورپی یونین میں ایمیگریٹس کو نہیں آنا چاہیے نہ ہی ان کو لیگل کرنا چاہیے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تین ممالک نے مختلف مراحل میں مختلف قوانین پاس کرو کیے ہیں جن قوانین کی وجہ سے کافی زیادہ ایمیگریٹس کو پندیاں کے سامنا کرنا پڑے خاص طور پر انہوں نے بارڈرز کو کلوز رکھا یورپی یونین کی قوانین کے مطابق اس کی پاسداری نہیں کی کہ بارڈرز کو کھولا جائے گا اور ایمیگریٹس کو آنے دیا جائے گا اس کو بھی انہوں نے اکسپٹ نہیں کیا جس کے بعد خاص طور پر ہنگری پہ بار بار پندیاں لگتی رہی ہیں جرمانی ہوتے رہے ہیں پولنڈ بھی اسی کٹیگری میں ہے پولنڈ پہ بھی کافی زیادہ سختیاں رہی ہیں لیکن پولنڈ نے بھی انکار کیا اور آخر کار ان تینوں ملکوں کے سربران نے مل کے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایمیگریٹس کے سلسلے میں سخت ترین ممالک میں رہیں گے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں ممالک کے اپنے باشندے لاکھوں کی طرح میں دوسرے ممالک میں کام کرنے گئے ہیں خاص اور پہ پولنڈ کی اگر بات کریں ہنگری کی اور چیکری پبلک کی بلغاریا کی یہ وہ ممالک ہیں جہاں کے باشندے لاکھوں کی طرح میں ابھی بھی انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں اور باقی یورپین ممالک میں بھی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن دوسرے ایمیگرنٹس کے لیے یہ یورپ کے سخت ترین ممالک بن چکے ہیں یہاں پہ اب خطرہ یورپین اسائلم پیکٹ کے لیے ہے کیونکہ یورپین اسائلم پیکٹ کے لیے لاکھوں ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام ممالک اس پر متفق ہوں لیکن یہ تین ممالک نے ایک گروپ بنا لیا جس کی وجہ سے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ممالک راضی ہوں گے اس پیکٹ کو پاس کرنے کے لیے اگر یہ پیکٹ پاس نہیں ہوتا تو اسائلم سیکرز کے لیے اسی طرح مسئلہ رہے گا جس طرح سے ابھی چل رہا اور ڈبلن معاہدہ جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا ڈبلن معاہدے کے تحت اب اسائلم سیکرز کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں اسائلم اپلائی کرنے میں دشواری ہے اور موو ہونے میں کام کرنے میں دشواری ہے لیکن یورپین اسائلم پیکٹ جو کہ نیا آنے والا پیکٹ ہے اس میں یہ تمام پپندیاں ختم ہو جانی تھی اور اسائلم سیکرز کو نئی جو آفرز اور نئی سہولتیں ملنے جاری تھی لیکن اب تین ممالک کے اتفاق کی وجہ سے اور امیگرنٹ کے خلاف نئی معاہدی کی وجہ سے اب ایسا ہوتا ہو ممکن نظر نہیں آرہا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈلی کے شکار ہو یہ معاہدہ اب بات کرتے ہیں انگلنڈ ٹرک لائسنس اور اس کی تنخواہ سے ریلیٹیل بہت سارے دوستوں نے اب مجھے کمنٹ کیے کہ ٹرک کے کرنے کے لیے وہاں بھی کتنا خرچہ آتا ہے کتنی انکم ہوتی ہے تو اس پہ بات کریں گے انگلنڈ میں اگر آپ ٹرک کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت سے کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کی دو وجہات ہیں نمبر ون یہ کہ حکومت نے کافی زیادہ لائسنس کو آسان کر دیا ہے نمبر دو کہ وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسے آپ کریں گے آپ کو فورن جاب مل جائے گی اور اچھی سیلریز میں ملے گی یہاں پہ پہلے جو تنخواہ تھی وہ کم تھی اب تقریباً اس سے جو ہے وہ ایک دو گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے تاکہ ٹرک کے جو ڈرائیورز ہیں وہ اٹرکٹ ہو سکیں اس فیلڈ کی طرف اس وقت جو وہاں پہ لائسنس کرنے کا خرچ ہے وہ تقریباً پندرہ سو پاؤنڈ ہے یعنی کہ اس کو آپ لگ بگ لگا لیں کہ دو ہزار یورو جو ہے وہ آپ کے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ ٹرک کا ڈرائیورز لائسنس وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہ میں بات کرنا ہوں لائسنس سی کی اور لائسنس سی پلس ای کی سی لائسنس ہے کہ صرف صرف آپ نے ٹرک چلانا ہے جس کے پیچھے آپ کو ریمول کے جو کہ ریموویبل ہوتا ہے وہ نہیں ڈال سکتے آپ لیکن سلیپ سی پلس ای میں آپ ریموویبل جو پیچھے ٹرلر ہوتا ہے باڈی کا وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ ہوتا ہے سی پلس ای ان دونوں کا اگر آپ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا پندرہ سو پاؤنڈ خرچ ہاتا ہے یوکے میں اگر آپ کے پاس وہاں پہ پری سیٹر میں سٹیٹس ہے یا سیٹر سٹیٹس ہے ویسے آپ یوکے میں لیگل کرنا چاہتے ہیں تو اس سپرچنٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں تنخواہ کی تنخواہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً تقریباً ستر ہزار پاؤنڈ سلانہ تک پہنچ چکی ہے ستر ہزار پاؤنڈ جو ہے بہت اچھی تنخواہ ہے اور کسی اور شعبے کے جو نان سکلڈ شعبے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ملتی اس وجہ سے اگر آپ اس سپرچنٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لازمی دور پہ اٹھائیں اس سے ریلیٹڈ اگر اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی اٹھانو تو آپ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آخر میں یورپین سیٹلمنٹ سکیم کے بارے میں پارلیمنٹ میں ایک سپیشل جو ہے وہ کہا گیا ہے ہوم آفیس کو اور خاص اور پہ یورپین سیٹلمنٹ سکیم سے ریلیٹڈ گئے ان کے جو فیملی پرمٹس کے ریزلٹس ہیں اور ساتھ ساتھ جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس کے ریزلٹس ہیں وہ ایس و نیزللی انونس کیے جائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا پتہ چل سکیں کہ وہ یہاں پہ رہنے کے الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں یہ یاد رہے کہ جیسے یہ تین مہینے کا گریز پیریلٹ ختم ہوگا جو کہ اکتوبر کے تقریباً آخر میں ختم ہو جائے گا ویسے ہی یورپین سیٹلمنٹ سکیم کے تحت جو انہوں نے اپلائی کیا اگر ان کو رجیکشن کا سامنا ہوا تو ان کا ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا اس وقت امید ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ یورپین سیٹلمنٹ سکیم سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں خواہ وہ فیملی کے ہیں یا پری کے ہیں یا سیٹلٹ کے ہیں وہ فوراں آپ پاس ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت جلد ان کے ریزلز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے